قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ہمارے ہاں نا لوگوں کے ذہنوں میں جب سے جدت آئی ہے نا تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں ماننا ضروری تھا وہاں بھی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر رہی قرآن پاک نے نا درجنوں جگہ پہ اولیاء اللہ کا ذکر کی ہے اگر دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک ہے ای نہیں تو ولی کی در گئی یہ کون ہے جن کی قرآن بار بار بات کر رہا ہے یہ کون ہے جن کو قرآن کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگی یہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے سچے لوگوں کے پاس بیٹھو اگر ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقل کے دائرے میں بڑی بڑی چیزیں سما کے رکھنا چاہتے ہیں اس امت میں جو اللہ نے اس امت کو کمال دی ہے اس میں ایک کمال یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے ولی ہمیشہ موجود رہے ہمیشہ یہ بات لکھ لیں یہ بات لکھ لیں یہ الگ بات ہے کہ پروفیسر کا بیٹا بھی کئی دفعان پڑھ رہ جاتا ہے باقی سارے لوگ آ کے اس سے فیضی عب ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اب بے کا عبا کیا ہے یہ بات الگ ہے فیدھو بڑے بڑے لوگ محدثین کے بیٹے انپڑھ رہ جاتے ہیں اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں پاتے چیزوں کو اللہ کے ولی ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے اور دین کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے دین کسی کا محتاج نہیں لیکن اللہ نے بندوں کے ڈیوٹی لگائی ہے کہ دین کے چمن میں کوئی جڑی بوٹی آ جائے تو بندے ہی اسے کٹتے ہیں دین کے چمن کی آپ یاری بندے ہی کرتے ہیں بندے ہی بیج لگاتے ہیں بندے ہی اس فصل کو پانی دیتے ہیں یہ ڈیوٹیاں ساری اللہ کے بندے ہی کرتے ہیں یہ پکی بات ہے اس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا حضرت غوث پاک جلانی شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی غوث آزم درمیان اولیاء چو محمد درمیان اولیاء غوث آزم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے عزازات سے نوازا ایک عزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے خسینی ہیں باپ کی طرف سے حسنی سیدہ نانا بھی اللہ کے ولی دادا بھی اللہ کے ولی پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے پہت بڑی ولی ہے والدِ گرامی آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے اس طرف تمہیں نہیں جاتا ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے یہ اللہ نہ اسباب بناتا ہے خود محول بناتا ہے آپ کے جو والدِ گرامی تھی ان کا نام تھا ابو سالے سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے حضرتِ سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے یہ کیا ہے بھئی بدبو سے سمجھ تو گئے تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے انہیں کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں آپ تو جنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینے میں کہ ووٹ میرے آکھیں دیں پھر ٹھیک ڈیڑھ مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں بندہ غلط ہی میں انہوں پتہ ہی نہیں لگا تو یہ پہلے سوچنا تو تھوڑا سا ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا ہے ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور ماز اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا عزتیں اچھالنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہیں بادشاہ کا سامان ہے جی ہاتھ میں ڈنڈا تھا تین مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے زور سے ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے بادشاہ سلامت ہم ساری تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے مداخلت کرے اور پھر بادشاہ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی بڑی بڑی کہانیاں سنائیں اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے نے کوئی آل نہیں چھوڑا تو بادشاہ کرنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوسر رحمت اللہ علیکم بلالیا تو کرنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے کہ کیوں توڑے فرمایا اس لئے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا تو اگر شراب پیئے گا تو دوزخ میں جلے گا مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے تو کہنے لگا آپ کون ہیں تو آپ فرمانے لگے میں محتصیب ہوں میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہوں محتصیب ہوں میری ڈیوٹی اللہ نے لگا مسلمان کے ذمہ ہے اچھائی کا حکم دے گا برائی سے مروکے یہ ذمہ داری ہے میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بادشاہ پہ اتنا روب تاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی آپ نے یہ کام کیا کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتصیب نہ بنا دوں آپ میرے وزیر بن جائیں کو بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکے تو آپ فرمانے لگے نہیں تو اپنی نوکری سنبھال کے راکھ جس سے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی جائیں یہ احساس اللہ نے انہیں دیا یہ شان رب قلیم نے عطا فرمائے ان کے صاحب زادے تھے حضرت غوث پاک جلال رضی اللہ تعالی اللہ تعالی نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے شمس علماء کی تو ایک دن حضرت شمس علماء سے کہانے لگے استاد جی آپ کی میربانی سے پڑ گیا ہوں تو فرمانے لگے پتہ تیری کلاس میں تو پہنے دو سو لڑکا تھا میری میربانی تو سب پہ تھی پر سارے تو اقبال دی نا بنے فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ عزاز کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر بھی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے تو بندے کئی دفت کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی بڑی محنت کی کچھ بھی نہیں ہوتا زیادہ اللہ کے فضل کا ہی نصار ہوتا بار رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا والد انتقال کر گئے والدہ تھی میری اور ہم دو بھائی تھے فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا ایک بیل بچوں کے کابو آ گیا تو بچوں کے کابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہم سارے بچے رہ چکے ہیں تو کہتے ہیں وہ بیل کابو آ گیا کو اس کے کان چھیڑتا کو اس کے دم چھیڑتا کو اس کے سینگ چھیڑتا کو کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے بیل بھاگتا حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف مو کیا اور کہنے لگا عبدالقادر توں تو نانا ایسے کہا بول کے کہنے لگا توں تو نانا ایسے کہا تجھے رابو نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا خوف تاری ہوا اب بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ بیل کو اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے دلیل نہ دیں کسی بزرگ کی بات سنائے تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائم بائیں دیکھتا ہے یہ شور ایسا ہوا ہے میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا سواری کے لیے اونٹ ہیں خچر ہیں گھوڑے ہیں گدے ہیں بیل کھیتی باڑی کے لیے اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھ مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوکو بول کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں تو بندہ ڈر گیا کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے تو بیل پھر بول پڑا کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے اس نے کہا وہ کیا کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑا یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے جامی الموجزات میں عدیث موجود ہے حضور آ گیا اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑا وہ شخص کہتے ہیں میں سر پٹ دورہ جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے فرمایا آج آپ پڑھ لے کلمہ مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ ڈر کے گھر آیا جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک اللہ فرماتے ہیں میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کہ دیکھا تم حاج کے دن تھے میری سیدھی نظر میدانِ عرفات پہ گئی تو وہ میدانِ عرفات میں بیٹھ کے لبائک لبائک پڑھ رہے تھے پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا ماں کو ساری بات بتائی تو کہتی میری ماں کہنے لے کہ بیٹے جب تُو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا سندوق تو اسی دینار نکالے فرمایا پتر تم دو بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیری اسی دینار چھوڑ گیا اسی چالیس تمہارے چالیس تمہارے بھائی کی فرمایا بیٹا ایک بار کہ خیال رکھنا میں عورت ہوں تمہارا باپ کوئی نہیں بھائی چھوٹا ہے میں پیچھے نہیں آسکتا یہ چالیس دینار لے جا اور جا بغداب چلا جا جا کے تعلیم عاصل کر بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی خیال رکھنا غوث پاک فرماتے ہیں بارہ سال میں نے تعلیم عاصل کی یارو میں نے پتے بھی کھائے اور خود آپ کا فرمان موجود ہے فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھنوں اور پہاڑوں پہ گزرتیں تو شاید پگل جاتے ہیں لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑا اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علمِ لدنی والا ہوتا ہے ہمتے ہیں اصابدہ پتر ہے اوہ خدا کے بندے سبر کر اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے بقیدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علمی کوئی نہیں جو جاہل آدمی ہے یہ ضروری ہے علومِ دینیاں ضروری ہیں اس کے بغیر کام نہیں چلتا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں غوث پاک تمام علیاء کے امام ہے ساری زندگی غوث آزم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تبعیر دینے والا سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کی ذریعے سے کیا ہے ہفتے میں تین جل سے کرتے تھے اور ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھے اور فرماتے ہیں کیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا نے فرمایا تیرے تو واز کیا کر تیرے بعد سے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا رسول اللہ میں عجمی بندہ ہوں لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا تو حضور نے فرمایا مو کھول نظرہ کہتے میں نے مو کھولا تو محبوب نے سات دفعہ لوا پہ دہن ڈالا میرے مو آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا اثر کوئی اور پیدا کر دیتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس سال دین کا کام کیا صبح کے وقت فقہ کا درست دیتے تھے فجر کے بعد کچھ دیر کر ناشتہ کرتے سو جاتے پھر آکے مدرسے میں پڑھاتے بقاعدہ بچوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں ساری کتابیں لو میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیا یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئے ساری پڑھ لو کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے غوث پاک کے دربار پہ گئے سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے ہمارے مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں سال جب شروع ہوتا ہے تو سبق تقسیم ہوتے ہیں ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا آپ حدیث پاک پڑھائیں گے فلانا استاد منطق پڑھائے گا فلانا فلسفہ پڑھائے گا فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے فلانا قرآن فلانا حدیث فلانا فقہ تو غوث آدم کے مدرسے کے جو نازم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق مانٹنے ہیں تو آپ کو کون کون سو سبق دے دیں کون کون سا پیڑڈ پڑھائیں گے تو آپ فرمانے لگے نہیں پیڑڈ رہنے دو حضور پھر فرمائے اس طرح کرو لائک لائک بچے تم رکھ لو اور نلائک سارے مجھے دیکھو میں جانوں اور نلائک جانے نلائک سارے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نلائک سارے رکھ لیے کند زین اور حضور غوث پاک ان کو اس بات پڑھایا کرتے ان پر محنت کرتے فجر کے بعد فقہ کا درس دس بجے مدرسے کی کلاس زور کے بعد حدیث پاک کا درس مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے بان جلموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانا اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں تین جلسوں سے خطاب اور یہ سارے کام کر کے تو پھر بھی غوث آدم جب دنیا چلی جاتی ہو تو حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا عزاز دیا کتابیں لکھی ڈیوٹی کی محنت کی کوشش کی پوری دنیا میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتاتا ہوں یہ جو صلاح الدین ویوبی کا بہت نام لیتے ہیں بہت بڑے مجاہد تھے صلاح الدین ویوبی کے ساتھ ستر ہزار کی فوج تھی سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھی صلاح الدین ویوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں آسل کی اس کو بڑا شوق ہونا کتابیں دیکھنے کا وہ میرے پاس آئے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ صلاح الدین ویوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا تعلیم ہم ہے یہ آپ کے ملک میں دو تین دن سے رٹا چل رہا ہے مکیلوں کا ڈاکٹروں کا کل سے یونیورسٹری کا بھی چل گیا ہے یہ لڑائی کسی مولوی دو گروپوں میں ہوئی ہوتی نا چلو نام بولو میں انتے پتا ہے اگلی گلدہ میں کسی مولویوں کے دو مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں ہم اللہ بھی لڑاندے بڑھا لیے کہ بڑی میں نے دعوت دیتی پرسوں میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے دو کس سال مدرسے میں لاؤ ہم اسے سکھائیں کہ اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ان کو لاؤ اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صل اللہ علیہ مربانی کرو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوں ان سے کلچر پرموٹ کیا گیا ہم نے یہ محول بنا کے دیا سڑک بلاگ کرنے کا یہ ہمارے قریبے گاؤں ہے تروز ڈکیتی ہوتی تھی بچہ بھی قطر پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے ان بچانوں نے روڈ بلاگ کیا تو سب صحیح ہو گیا اسی وقت سارا کچھ ہو گیا اب پیرے داری بھی لگتی ہے اب چونکیاں بھی قائم ہو گئے سب کچھ ہو رہا ہے مزاج بنا دیا ہم نے یہ عدم برداشت ہے یہ کلچر خطرناک ہے یہ کلچر تباہ کرے وکیل کوئی غیر نہیں ہمارے اپنے بھائی ہیں کون ہیں وہ ڈاکٹر کون ہیں ہمارے اپنے یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہیں ہم ان کو کاٹ کے نہیں پہنک سکتے یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی لیکن خدا رہا میربان نہیں کرو معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو سکون کا کلچر پیدا کرو سینہ سیکھو سنو ایک بات کرتا ہوں اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں سارے فیصلے خود نہ کرو اگر تمہیں نظر آئے کہ آپ کے ساتھ کہیں نائنصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی ایک قیامت میں بھی لگنی ہاں امام حسن کو ظاہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے فرمائے حسین اگر وہی وہ نہیں جس پر مجھے شاک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تو میں نام کیوں بتا دوں کہا پھر بھائی آپ اشارت نہیں بتا دے تو فرمائے حسین اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دے آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزا آئے گا آپ کو سکون آئے گا زندگی میں کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو برداشت کا کلچر پرموٹ کریں اس وطن کے اندر یہ بڑا پیارا ملک ہے اس میں برداشت کا کلچر پیدا کریں وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت ہے ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں میں نے آئین بھی رکھا ہوئے پاکستان کا لیکن اس کے باوجود کو مسئلہ بانجا ہے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں میرے دوست ہے میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ اس کا کیا حال ہے یہ یہ ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے برداشت کے کلچر کو پرموٹ کریں پیار کریں محبت بانٹیں یہ وطن ہے اس کو مل کے سواریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مذہب ہے اس پہ اس سے پیار کریں غلط بات ہے تو اس کو آپ سمجھائیں اس پر تبلیغ کریں لیکن یہ نہ کریں کہ آپ عدم برداشت کا محول پیدا کریں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام ایک بات اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں سنو میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے اسو وہ اسے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے نوکری کرتا ہے خدمت کرتا ہے گاڑی چلاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایک صاحب ہے جو تین سال کے بعد ملتے ہیں وہ جو تین سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوا کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں پیر صاحب اب کدھر جائیں یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے نہیں سمجھا رہی آپ کو بات یہ مزاج ہے نا دی ایک بندہ سارا دن دن دنیا داری کرے مال کمائے پتہ نہیں جھوٹ بولے بڑا کچھ کرے اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہیں سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے وہ بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے کچھ میرے خاص ہیں کچھ تیرے خاص ہیں تو کچھ راب کے بھی خاص ہیں اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے اللہ فرماتے ہیں فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کے بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے پتر اللہ ہی دیتا ہے لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا اللہ کا ولی میری بات کی سمجھا رہی ہے بیٹا کون دیتا ہے اللہ حضرت مہدسی آدم رحمت اللہ کے پاس ایک شخص نے آکے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے آپ فرمانے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے وہ تو ہے ہی ولی اللہ تو اس نے ملا دے نہیں تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا ہے تو پتر پیچھے رہ گیا ہے لیکن بیٹا دیتا کون ہے بول کے بتائیں بول کے اللہ دیتا ہے دعا کون کرتا ہے اللہ کا ولی دعا کر دیتا ہے بی بی آگئے روتی ہوئی غوث پاک کے پاس کہنے لگی چھے بیٹی ہیں خامد اور سسر کہتے ہیں کہ ساتھویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مردی چلتا ہے لہا یہ جہالت آج بھی بہت سارے جگہوں پر پائی جاتی ہے تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلی کا تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی تو رو پڑی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے بلایا اس کے شہر کو بھی اور سسر کو بھی فرمایا یہ دیکھ یہ تو اللہ کے کام ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے بیٹے دے تو جو نہیں مانتے بھر غوث پاک کی بھی نہیں مانتے انہوں نے کہا جی نہیں دی میں تو نکاح کروں گا وہ چلے گئے تو غوث پاک کی بھرگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھیر آئے کہنے لگے حضور مربانی فرمائے پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مسلح ہے مسلح بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی ہے حضور نے فرما دعا صلاح المومن فرمایا دعا مومن کا اتھیار ہے یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر ارش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے حضور غوث پاک نے مسلح بچھا لیا اور رو پڑے کہنے لگے مالک کریم اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبدالقادر کے دروازے پہ جا دیکھیں منانے کا انداز منانا آتا ہے نا اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبدالقادر کے دروازے جا کس نے ڈالی اور مالک اگر تُو نہیں ڈالی تھی تو کیا تُو اب اپنے عبدالقادر کو رسوا کرے گا اگر تُو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تُو رسوا کرے گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے دعا مانگ کے چرے پہ ہاتھ پھیرے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا فرمانے لگے پتر جا مجھے امید ہے اللہ نے چھ بیٹیاں دی ہیں تو سات بیٹے بھی عطا فرمائے گا تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور سات ہی بیٹے عطا فرمائے پھر سات ہی بیٹے رب قریب نے دیئے تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے یہ سادی سی بات ہے ایک بغداد کا سوداگر تھا پڑا مالداد تھا ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء مشاہد کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا آپ نے فرمایا تجا میں آؤں گا شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے چلیں گے شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرہ ایک صندوق بھی لا کے رکھا اوپر سے خالی نبغوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا اس تاجر کا بیٹا دونوں ٹانگوں سے معذور دونوں ہاتھوں سے معذور ایک ہی بیٹا اپاہج ہے وہ تاجر رو پڑا کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے بڑا مال ہے پر جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں وہ بینعاز ہے نا سارے زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے حضور بال سفید ہو گئے لوگوں کی اولاد بڑاپے کا سہارا بنتی ہے میں بڑے وقت میں اس کو اٹھا کے پشاب پخانے کے لئے لے کے جاتا ہوں بغداد کی عبدالقادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے تو میربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے میرا زور کوئی نہیں مالک بینعاز ہی بڑھا ہے اگر میربانی ہو جائے تو غوث پاک نے پھر مسلحہ بچھایا مسلحہ بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما بندہ نوازی فرما اکباب اتنے رو رو کے آنسو بہار آئے تو کرم نوازی فرما حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا سندوق سے باہر نکل آئے جناب آپ کو پیے ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی اس کو لائک کر دیں کینل کو سبسکرائب کرتے جائیں جاتے جاتے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بھر وقت مل سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ